بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو کی زندگی بھی امی کبھی کبھی پر میرے طرف رہنے آیا کرتی تھی لیکن ان کے جاننے کے بعد جب بھی امی کو بولایا تو ہمیشہ ایک ہی جواب لیلا کہ میں ادھر ہی تھی میری بیٹیوں کے لیے میکرے کے گھر کبھوازہ کھولا رہا ہے مجھے یہ بات کبھی سمجھ آتی کچھ سمجھ نہ آتی لیکن میں یہی سمجھ کے چوتھ کر جائے کرتی کہ امی اپنے کمفارٹ زونے مطمئن ہے اگر امی بیمار ہو شریع بیمار اس حالت میں ڈاکٹر بیٹی ہونے کے احسیت سے امی کو اپنے طرف لے جانا چاہا ایسا سے ذمہ داری بھی تھا جذبہ خدمت بھی لیکن ان سب سے بڑھ کر رہے خوان کی دامن اقیر تھا کہ اگر امی نہ ہائیں اگر امی میرے گار سے رکھو ہو تو امی کے جاننے کی ذمہ داری ٹھینے جاؤں گی میں نے ایئے کہ قطعہ مطمئن بہت بہت سے یہ بات کلوس تھی اللہ نے ہمیں کو کامل اشکوا دے اور حیث سے اپنے گھر واپر لے جائے اگر ایسا نہ ہوا واپس کو بھی مجھ سے گلا تو نہ کریں سب سے صورت جائے سمیت کے اور سب سے مجھے تسلیق لکھوں گے چھوٹی پہنے ایس کا طریقہ دیکھو ہم ہاتھ پر ثورا یقینی کرتے ہیں اگر امی کی اپنی کی حیثیت سے اپنے اپنے قائے رکھنے لیکن بھائی میں اس حضر دیمائے بھائی میں اپنے قائے رکھنے بھائی میں ہوا اپنے قائے رکھنے اپنے قائے رکھنے اللہ سے بہت سے اگر اپنے قائے رکھنے اللہ قلی نے امی شیخہ اعجاب کیا ہم بین جب بھی جاتی ہیں امی ہماری منتظر ہوتی این اسی شہر میں تھی اس پاکہ امی بھائی پاس دی میں دور تھی اپنے بھائی تھی تو لیٹ ہو جائے کرتے ہیں امی نے مجھ سے کہا کہ مامو ابھی نہیں بنواس کرتے لحشہ کی بات میں نے دیکھ کیا کرنے مجھے لگا امی کا بہت دل ہے وہ ازدار سے بنا کے لے گئے لیکن امی نے کہا اشرف کی کوئی ڈالی نہیں بس میرا بنایا بنایا مرک مترجن فشل ہوں امی کی طبیعت گری گری رہتی لیکن ان دنوں امی اپنے بہن بھائیوں اولاد میں سے ہارے تو دن میں کئی کئی بار لیڈ لائن سے فون کرتی آسپتہ سے نکلتے ہوتی تو ریسپشن پکارتے ہیں ڈکٹر صاحبہ گھر سے فون ہے میں اشارہ کرتے کہ میں گھر پہنچ کر فون کر لیتی ہوں تو باندھ کروا دو جتنے دن میں گھر پہنچتی وہاں بھی لیڈ لائن فون پر امی کا فون آیا ہوتا میں کبھی لمبی بات کرتے کبھی کام کاجرات میں امی سے فون بند کروا لیتی کبھی موبیل سے فون ملا لیتی فون اور کام ساتھ ساتھ چلتے لیکن ایسا بھی ہو کہ امی کے فون آکے بند ہوتے رہتے اور میں کارلگوی کہہ کے بعد آئی گئی کرنے کی امی کے فون قبل آخری بعد اس ماہ چار گناہ زیادہ آیا کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے ماہ کا ہمارے دنگی یعنی سانس لینا جیسے ہی عام سا واقعہ ہوتا ہے جس کا ہننا ہم محسوس ہی نہیں کرتے جب تک یہ آن ہونے نہیں بڑھ جاتی سترہ میں کوئی امی کا پیس مکر گڑ بڑ کارواہ تھا خاص کی رفتار سے دل کی دکھر کو کنٹرول میں کرنے والا پیس مکر جس کی بیٹری لائف بھی سال بتائیں گے چھ سال سال پاری تیمہ جیسا پیس مکر کا دوکتا چلنے کا مطلب دل کا دوکتا چلنا ہے بطن روپتی اترتی ہے ایسانس بھی قابو ہوتا تھا ان کا دورہ پر دور ہو رہا تھا پیس شروع ہوتا تھا چلنے کی مطلب ہو جا رہے تھا چند سال سے ہمیں کو واقعہ ہوتا تھا ہائی دی یا کمی سوچے سے سوچے جو بھی ہوشی ہوتا کرنے رہے تھا ایڈا مہین کے پیس مکرم دیکھتی ہے بیٹری لیسے درمائے کے پیس مکرکتا چاہتا تھا آجما پہلے میں بھولت جاتا تھا جسے آجما پہلے میں بھولتے ہیں ایسے سال پاکی کی سمیتی ہے جسے سال پاکی کی سمیتی ہے جسے سبیت میں بھولتی ہے ایسے سوچے بھولتے ہیں جسے سوچے بھولتے ہیں اگر وہ لاپن واشنور میں گر جائیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلیں یہ ہڈی جوڈ خرکچر ہو جائیں اس لیے بہت سے احتیاطی طلاب بھی اختیار کر گئے ہیں جن میں سے ایک واقع ایڈ بھی تھی لیکن اب ہر گوھرتے بھول کے ساتھ امی کا اس کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا اس لیے بھولتے ہیں جسے سال پاکی کی جائیں اور امی بھولتے ہیں اگر وہ بھولتے ہیں جسے انہوں نے بھی باقی کیا ہے اس لیے جنے کیا ہے اس لیے ساتھ میں سکتے ہیں کہ مادر سے ایک نشیر پر دیکھا عجی اپنے در کار جسے سوٹ ملت گرانے کے پاس اس لیے بھولتے ہیں انہوں نے سکتے ہیں کیا دلسل تلسل کے لاغمت بھی گھر جانے کے بعد دلسل کریں گا جانتے ہیں میں منصول فرمی سے ساتھ جلسے پھاتے کیا جانتے ہیں کہ ایک تلسل ہائی۔ جن دورک سارة دولار فرمہ نے دلسل سمیں نقیجی۔ جب آپانے دلسل جانے کا پورام تھا کہ اپری کوشش کے طور پر ڈاکٹر سرہ سے ساتھ چلنے کے بعد تو جواب ملا تو عرصے کے بعد یا اثر کے بعد نکل سکتوں میں چلتا ہوں۔ میں نے بخش دورہ کو ڈیوٹری سے ریلیز کیا اور ڈاکٹر سے اپنے پروگرام بنا لیا رات آٹھ جو امی کے پاس پہنچے میں کچھ پر نیم گھنو تھی رہتی تھی انجھے دیکھیں کچھ دیر باتے کی ہفتے کی رہا تھی ارادہ تھا کہ امی کو ان کے کنسلٹرینڈ ڈاکٹر کے پاس لے جاننا لیکن کنسلٹرینڈ ہفتہ آتوار کو پریکٹس نہیں کرتے اس لیے ملاقات وقت سوار 20 مئی کی شان کو ملا تھا امی کے دل کی ترکن بیلس نہیں تھی اگر امی بات چیت کار رہی تھی شیخ زیر کی ایمالیزی قریب پڑتی تھی وہاں لے جانے کا سوچا یہی خیال تھا کہ وہاں جونئر ڈاکٹرز ہوں گے چھوٹے بائیں نے تسلیح دی کہ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں لے جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کو پیچھے اسکتال سے فون آ رہے تھے واقعی ضروری تھی میں امی کے پاس وہ سکران کنا رکھی کہ چھوٹے بچوں سے رات جائے ڈاکٹر صاحب اکیلے ڈرائیویں کریں گے تو ہم انی مئی کی راگ کار باپس آگے وہ سنگل میں اپنے چاروں بچوں کے لیے اعلام لگ دعا کی جبہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں پر وہ موبیل خراب ہوئے اور تحال چھوٹے بائیں کے پاس ہے کوشش کرتے اس میں سے امی کی دعاوں والے ریکارڈیں نکالے جاتے ہیں سب سے دوئیر دعا بھی چھوٹے بائیں گی لیتی کہ امی کے ساتھ رہتا ہے اس میں والدہ بھی بہت کملت کی ہے اس کو آجے رب کریم کے پاس اینشان ہیتا تھا اعتبات امی سے ایک آت بات ہوئی اقلاف مہول امی دوئیر بات ہونا کار پر کے ساتھ رکھتا تھا رات ساڑھے بارہ دوئیر تیس بہی ہوٹھے جتا ہے امی سے آخری بار کمیل پر رامنا ہوا امی کا سیترا کھا پھر بائی کا دوست آیا ہو گیا جس امی نے پیار کے کھالے کھاں کہتے لیا بائی کمرے میں چلا گیا امی بھی لیٹ سوہ ساتھ میں جب بابی نے امی کو بیٹھ دیکھا وہ مددگار بچے کو جھگانا چاہتی تھے لیکن تمام بات کی فتحصت میں بچے کو جھگانا میں مکانی تھی باپی نے امی سے کہا کہ میں ناشتہ بنا دو تو امی نے منع کار دیا ابھی کچھ دیر میں مددگار جاگ جائے گی تب کارن ہوگی اب باپ پر مددگار پر مددگار لینے کیا رہا ہے تو کہ امی باپ کو امی نالا کیا امی بیس موکی خورمی دینے کی تیس سبی اگر امی بھی رائی امی بھی رائی امی بیس موکی خورمی مددگار امی بھی ترجمتے ہیں امی باس مددگار قرار بچے تمام پر مددگار امی بیس موکی خورم این بیس موکی بھی افرحاد ہے اس وقت کی ذائمت سے ریلووں پر مددگار بات سوچے تھی پر امی بیس موکس کی طریقہ بیس موکس کی طریقہ پر امی بیس موکس کی طرق پر اچھا اس دیر دینخواست سے وہ جھو صبح آرٹ میرے کبریں جگایا گیا میں نے دردہ پہلے آتر موبائل پر ٹائم دیکھا اور یہ خیال کیا کہ افتاد میں کوئی احمد نے سے مریض نہ ہو بڑے بھائیہ کی کار تھی اور اکتنے لیسے لاہور پہنچے رشان ہو کہ کمرے سے بہر نگلی تو سستر صاحب نے مجھے بس اتنا تھا رابیہ آئین سنوی میں نے ایک پیاری انداز میں دائیں ہاتھ آگے فیلا کر انہوں نے نہیں کہی اشارہ کیا اور کچھ مزید کہنے سے روک دیا کمرے میں واپس آگے طلب کے روحی جامعہ فون کر کے والدہ کے لئے غصہ قلط طریقہ اور میت کے حوالے سے احکامات پتا کیا کار فون کر کر دیا کہ امی کو میں خود غصہ دوں گی میرا انتظار کیا جائے اس لئے لاہور پہنچنا اور گھر کے چوپر کھولے دروازے دیکھنا بہت بہت مشکل تھا امی کے ہوتے جو دروازہ بینہ آواز سے کھول جاتے تھے اس لئے تو بند ہی نہیں تھے اس لئے انہیں بینہ آواز کھولنے والی ہستیاں میں شے کے لئے جا چکے تھے وہ دروازے آگے بینہ آواز کھول جاتے ہیں لیکن وہ دونوں پیاری ہستیاں جو ہم چار پہن بھائیں جو ہستی کوئی بنیادیں وہاں نہیں ہیں والدان گا کے روح ہوتے ہیں ان کے بعد درو دیوار وہی رہتے ہیں لیکن گھر سے رشتہ مطل جاتا ہے اس گھر میں جا کر امی اپنی لڑھلی پیٹی بان جانوی لڑکی اب اس گھر میں بڑی پہن کی آئیشیت سے جاننے اور دوپانے لگتی ہے سچ ہے والدان میں سے ایک کی جب تک سر پر آئے انسان بڑا بھی ہو جائے تک کہ اس کو دیکھنا سکرین گا